جب اس طرح پہ سونے جایا کرو تو پھر سوچا کرو ہم نے آن صبح کتنے گناہ کیے کتنی نیکیاں کیے دوسرے دن نیکیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو اور گناہ میں کمی لانے کی کوشش کرو پھر دوسرے دن اور نیکیوں میں آگے بڑھو اور گناہ میں کمی کرنے کی کوشش کرو ایسے دھیرے دھیرے جب یہ عادت ڈالانگے تو انشاءاللہ گناہ چھوڑ جائیں گے اور میگھیوں میں اضافہ ہو جائے گا آئیے میں آپ کو بتاؤں اتنا گناہ کرنے کے بعد بھی شرابی جواری کبابی زناکار ہر قسم کے گناہگار موجود ہیں لیکن اللہ تبارک وطالہ کی رحمت تو دیکھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے پورا قرآن پڑھئے حافظ صاحب ہوں تو یہاں غور کریں تقریباً لگ بھگ پورے قرآن کے اندر تقریباً بیس سے زیادہ ٹوئنٹی بیس سے زیادہ بار اللہ رب العالمین نے اپنے گناہگار بندوں کو یا عبادی کہہ کر بتارا ہے اللہ کی نعمت دیکھیں گناہ کر رہا ہے بندہ ابھی تک گناہ پر مصر ہے وہ شراب پی کر بھی آیا ہے جوا کھیل کے بھی آیا ہے مالِ حرام کھا کے بھی آیا ہے زنا بھی کیا ہے لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا اے میرے بندے اب تو میرا بندہ نہیں ہے جا میں نے اپنے بندے سے تجھے ریجیکٹ کر دیا ہے اب تو میرا بندہ نہیں رہا ہے اللہ اپنے اس گناہگار بندے سے بھی یہی کہہ رہا ہے قرآن پڑھئے یا عبادی آئی میرے بندوں میرے بندوں یا عبادی میرے بندوں اللہ ان کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے اور ایک جگہ تو اللہ نے اللہ نے اپنی اس رحمت کی ایسا نچھاور کر دیا ہے ایسا سمندر لٹا دیا ہے غور کیجئے اپنے نبی کو حکم دیا کہ میرے بندوں سے کہہ دو پوچھو قرآن کی آیت ہے یا نہیں قل یا عبادی اللہ نصرف على نفوس لا تقنت من رحمت اللہ اللہ نے اس نعمت کا نچھاور یوں کیا ہے کیا ہے نبی میرے گناہگار بندوں سے کہہ دو میرے گناہگار بندوں سے کہہ دو کن سے یا عبادی اللہ نصرف على نفوس آئے میرے بندوں اور کون سے بندے آئے میرے وہ بندوں اللہ نصرف على نفوس جنہوں نے اپنے نفسوں پر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے جنہوں نے زمین اور آسمان بھر کر گناہ کر لیے جنہوں نے گناہوں کا پہاری کھٹا کر لیا ہے لا تک نہ تو برحمت اللہ اللہ نے ان سے کہا ہے تم میری رحمت سے نہ امید مت ہو جانا میری رحمت سے نہ امید مت ہو نا زمین و آسمان بھر کے بھی گناہ کر لیے اللہ کہہ رہا میری رحمت سے نہ امید مت ہو جانا لیکن ان گناہوں کے ساتھ اگر شرک ہوگا تو ہم معاف نہیں کریں گے ان اللہ لا یقفر اینیو شرکہ بھی شرک شرک نو کمپرومائز شرک کے ساتھ کوئی سمجھ ہوتا نہیں نمازیں چھوڑی ہوں گی میں بخش دوں گا روزیں چھوڑے ہوں گے امید ہے میں معاف کر سکتا ہوں جوا کھیلا ہوگا معاف کر سکتا ہوں شراب بھی ہوگی معافی کی امید لگا لینا مجھ سے زنا کیا ہوگا اس کی بھی معافی میں دے سکتا ہوں لیکن شرک کے ساتھ آوگے نو کمپرومائز میں یہ معاف نہیں کروں گا شرک نہیں معاف خور کرو قل یا عبادی اللذین اسرفو علا انفوسہم لا تقنطو برحمت اللہ آئے نبی میرے بندوں سے کہہ دو آئے میرے بندوں اللہ نے فرمایا آئے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے زمین و آسمان بھر کر بھی گناہ کی ہیں ان سے کہہ دو لا تقنطو برحمت اللہ کہ وہ میری رحمت سے نہ امید نہ ہو جائیں اللہ کے سامنے جب کوئی گل گلاتا ہے جب توبہ کرتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ حکم اکفر لے زمبی اللہ حکم اکفر لے زمبی اللہ میرے گناہ کو بخش دے جب معافی مانگتا ہے تو اللہ کو اچھا لگتا اپنے بندے کو معاف کرنے کے لئے معاف کرتے ہوئے لیکن سچے دل سے معافی ہونی چاہیے غور کرو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اللہ کی نبی فرماتے سہرہ میں جنگل میں ایک آدمی اپنا سامان پورے گھر کا ساسا لے کر جا رہا ہے اس کے اوٹ پر پورا سامان لگائے تھک جاتا ہے جنگل میں آرام کرنے کے لئے اپنے اوٹ کو ایک درک سے پان دیتا ہے تھوڑی دیر سو جاتا ہے آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اوٹ گائے اوٹ میرا کوئی کھول کر لے گیا ہے وہ اوٹ کو ڈھوڑتا ہے تلاش کرتا ہے کبھی اس پہاڑی پر کبھی اس پہاڑی پر کبھی اس جھالی میں کبھی اس جنگل کبھی اس جنگل وہ دور تراز تک اوٹ کو ڈھوڑتے ڈھوڑتے پھر اسی جگہ پر آ گیا جہاں سے اوٹ گائے بھوا تھا میرے بھائیو اس جگہ پر آنے کے بعد وہ پھر سو جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے کہ تھوڑا سستا لوں آنکھ بند کر لیتا ہے تھوڑا سستانے کے لیے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد تھوڑوں گا جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے میرا اوٹ تو اسی پیڑ سے بندہ ہے جہاں سے گائے بھوا تھا اپنے اوٹ کے سامان کو دیکھتا ہے سیم ٹو سیم ہو بہو سارا سامان لگا ہوا ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد وہ اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ مارے خوشی میں اس کی زبان سے یہ الٹے جملے اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں بخاری شریف کی حلیث کے الفاظ ہیں مارے خوشی کے وہ یہ الٹے جملے بول دیتا ہے اللہمہ انتہ عبدی وانا رب آئے اللہ واقعی تُو میرا بندہ ہے واقعی تُو میرا بندہ ہے وانا رب بھک اور میں تیرا رب ہوں الٹا بول دیتا ہے بولنا کیا چاہیے تھا اے اللہ تُو میرا رب اور میں تیرا بندہ ہوں لیکن مارے خوشی کے اوٹ اور اوٹ پر سامان لگا ہوا دیکھا تو مارے خوشی کے کیا کہتا ہے اے اللہ واقعی تُو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں میں تیرا خدا ہوں الٹا بول گیا جان بوچھ کر نہیں بولا خوشی میں بول گیا احساس نہیں ہوا دھوکے سے بول گیا اللہ کہتا ہے جتنی خوشی اس شخص کو اپنا اوٹ اور اوٹ کا سامان پانے کے بعد ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے مجھے جب ایک گناہ گار بندہ اپنا دامن پھیلا کر مجھ سے معافی مانگتا ہے میرے سامنے دعوبار استقفار کرتا ہے اپنے گناہ پر نادی موشن ملتا ہوتا ہے مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے بندے کو کیوں نہیں معاف کروں گا میں اپنے بندے کو معاف کر سوچئے کتنا خوش ہوتا ہے وہ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہے کہ ایک جنگ سے ہوئی اس جنگ کو جیت لیا گیا کچھ جنگی قیدی کافروں میں کچھ نے لیا گیا ان قیدی وں کو نبی اکرم کے سام نے پیش کیا گیا ان قیدی وں پھلانے لگتی اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا بتایا گیا کہ اس عورت کا بچہ کہیں کھو گیا ہے اللہ کے نبی نے اس عورت کی محبت دیکھی کہ وہ جس بچے کو دیکھ تھی اس کو پکڑ لیتی اور اس کو اپنی پستان سے لگا لیتی دودھ پھلانے لگتی آپ نے فرمایا اے صحابی اگر اس عورت کا بچہ مل جائے تو یہ عورت کتنی خوش ہوگی فرمایا بہت کیا یہ اپنا بچہ پانے کے بعد اس عورت سے کہو کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے تو کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی فرما اللہ کے نبی کیسے ممکن ہے یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے نہیں ہرگز نہیں ڈال سکتی ہے اگر اس کا بچہ آگ میں جلنے لگے تو یہ عورت اپنے ہاں کو آگ میں ڈال دے گی اپنے بچے کو بچانے کے لیے یہ عورت کوشش کرے گی کہ میرا بچہ نہ جلے بھلے ہی میں جل جاؤ اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنے ہاں کو جلنے گی جب یہ اپنے بچے کو جلنے نہیں دے سکتی ہے تو آگ میں اپنے ہاتھوں سے کیسے ڈال گی فرمایا جتنی محبت یہ ماں اپنے بچے سے کر رہی ہے کہ کسی بھی قیمت پر آگ میں ڈال گوارا نہیں کرتی ہے نہ کرے گی اللہ بھی اپنے اس بندے سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں ڈالوں اللہ کے نبی کے الفاظ یہ اللہ ارحم بی عبادی من حاضی بھی ولدہ اللہ رب العالمین اس ماں سے جو اپنے بچے سے پیار کرتی ہے محبت کر رہی ہے اس ماں کی ممت سے بھی کہیں گناہ کہیں زیادہ اللہ بندے سے محبت کرتا ہے وہ بھی کبارہ نہیں کرتا کہ اپنا میرا بندہ کا جہنم میں جائے یہ اللہ کا رحم و کیا قصور ہے میرے بھائیو ذرا تصور کریے کہ ماں کی محبت سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے اپنے گناہ گار بندے سے لیکن بندہ توبہ ہی نہ کرے گلگلائے نہیں روئے نہیں اور اپنے گناہ کی معافی نہ مانگے تو اس میں اللہ کہتا میرا کیا قصور بتائیے ہمیں شراب پیتا ہے اور رات مجھے معاف کر دے اللہ فرشتوں سے کہتا مٹا دو اس کے گناہ کو صبح پھر شراب پیتا شاب گھر آتا کہتا اللہ معاف کر دے اللہ کہتا فرشتو کوئی بات نہیں مٹا دو میرے بندے کے گناہ کو بندہ صبح پھر شراب پیتا رات میں کو مٹا دو پھر بندہ چوتھے دن صبح شراب پیتا ہے شاب کو پھر بستر پی آتا کہتا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ کہتا فرشتو اب اس کے گناہ کو لکھ لو اس نے میری رحمت کا مزاق اڑا ہے یہ میری رحمت کا ناجائز پائدہ اٹھا رہا ہے یہ مجھے رحمان تو مان رہا ہے لیکن کہار نہیں مان رہا ہے یہ میری رحمت کی ناجائز امید لیے بیٹا ہے اب اس کے گناہ کو لکھے رہنا جب تک یہ سچے دل سے ستھ دل سے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ جب تک توبہ نہیں کرے گا میں اس کی غلط دا پھر وہ گناہ ہم نہ کریں یہ عزم کریں کہ اب یہ گلتی یہ گناہ ہم نہیں کریں اللہ کی رحمت جس طریقے سے وسیع ہے اور نعمت ہے اسی طریقے سے محبت بھی نعمت ہے یہ محبت یہ ایک باپ کو بیٹے سے محبت ایک بیٹے کو باپ سے محبت ماں کو بیٹی اللہ کہتا ہے میں نے اس کے سو درجے بنائے ہیں دنیا میں ایک درجہ اتارا ہے بس دنیا میں میں اس کا ایک درجہ اتارا ہے یہ ایک درجہ دیکھ رہے ہو بس محبت کے 99 درجے میں نے اپنے پاس رکھے جو قیامت کے دن میں اپنے گناہ گار بندوں پر مچھاور کروں جو اپنے گناہ گار بندوں کی اوپر لوٹاؤں گا آپ محبت کے درجہ دیکھئے میرے بھائیو محبت ایک کتیا کو دیکھئے ایک مرگی کو دیکھئے ایک بلی کو دیکھئے ایک بکری کو دیکھئے جانور اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے آپ دیکھئے ایک کتیا جب بچہ جنتی ہے اور کئی کئی بچے جب پیدا کرتی ہے تو کتیا بھی اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ایسی جگہ تلاش کرتی ہے جہاں خون خار کتے ہمارے بچوں کو مار نہ ڈالیں آپ دیکھئے کہ کتیا بچوں کو جننے کے بعد ایسی محفوظ جگہ تلاش کرتی ہے جہاں خون کا گزر بسر نہ ہو اور ہمارے بچوں کو کوئی مارے نہیں ایک مرگی کو دیکھئے بلی کو دیکھتی ہے تو بھانچ جاتی ہے لیکن وہی مرگی جب چند چوزوں پر بیٹھتی ہے چند انڈوں پر بیٹھتی ہے اور انڈوں سے چوزیں نکلاتے ہیں تو آپ دیکھئے جہاں مرگی جا رہی ہے وہیں بچے جا رہے ہیں وہ مرگی جو ابھی تک بلی کو دیکھ کر بھاگا کرتی تھی آج ہوا یہ مرگی بلی کو دیکھے جب دیکھتی ہے تو بھاگتی رہی ہے آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا دیکھا ہوگا اگر مرگی کے بچے مرگی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں تو آپ نے بچوں کو بچھانے کے لیے اس بلی کے سامنے پر کھول کے کھڑی ہو جاتی ہے گویا کہ وہ اشارہ کرتی ہے کہ میرے بچے میری جان سے زیادہ پیارے ہیں ماں اس حملے کو اپنی اوپر روکنے ان چیزوں پر سوچ نا چاہیے ان چیزوں کو دیکھ نا چاہیے بکری کو دیکھ ایک بکری کو دیکھ آج ہی اس نے بچے جنے اس بکری نے ایک یا دو بچے جنے ابھی وہ جیسی بچے کو پیدا کرتی ہے اس بچے کی کتنی غندگی اس کے ساتھ نکلتی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکری اپنے بچے کو جنے کے بعد جیسے وہ جنتی ہے بچے کو جنے کے بعد اپنی زبان سے اس گندگی کو کیسے چاڑتی ہے وہ بکری جو زمین پر پڑی ہوئی سڑی روٹی نہیں کھاتی ہے جو چیز کھانے کی ہوتی وہ کھاتی ہے اور آج وہ بکری اپنے بچے کی گندگی کو چاڑ رہی ہے زبان سے اپنے بچے کو ساز کر رہی ہے یہ بکری کے اندر یہ محبت کسے نے رکھی ہے ذرا وار کرو کی وہ بکری جب آپ اس کا دودھ دوتے ہیں تو بکری اپنے پستان کے دودھ کو اپنے اوپر چڑھاتی ہے تھوڑا سا دودھ نکلتا ہے آپ مزید دودھ کی ضرورت ہے تو اس بکری کے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں جیسی بکری اپنے بچے کو اپنے تھن سے لگتا ہوا دیکھ دیکھتی ہے تو دودھ کو ڈھیلا کر دیتی ہے اور آپ بچے کو ہٹا کر پھر بچے کے لیے محبت کہاں سے پیدا ہوئی یہ رب کی وہی نعمت ہے اور رب کی اسی ایک پرسنٹ ایک محبت کا نتیجہ ہے 99 محبتوں کو اس نے اپنے پاس رکھا ہے یہ بکری کے دل میں محبت کس نے رکھی ہے ذرا غور کیجئے ہم اور آپ دیکھیں معاشرے اور سوسائیٹی پر ہم نظریں ڈالیں ہمیں نظریں دورانہ ہی پڑھیں گی اور دیکھ نہ پڑے گا پھر ایک باپ کی محبت ایک ماں کی محبت ایک بیوی کی محبت ایک بیٹ کی محبت ایک بیٹ کی محبت یہ سب کیا ہے یہ کس نے پیدا کی ہے ذرا تصور کرو کی چھوٹا سا بچہ ہے لیٹا ہے آپ کی بیوی ماں کے بگل میں لیٹا ہے اور بچہ پشاپ کر دیتا ہے آپ کا بیٹا آپ کے بستر پر پشاپ کر دیتا ہے بستر بھیگ جاتا ہے بھیگ نے کے بعد بچہ رونے لگتا ماں سمجھ جاتی ہے وہ ماں سمجھ اپنی سوکھی جگہ پر بستر پر سولا دیتی ہے اور اس کی گیلی جگہ پر ماں خود لیٹ جاتی ہے یہ کیا ہے بچہ روتا ماں سمجھ جاتی ہے یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے یا اس نے بے شاب کر دیا ہے کتنی بغیرت ہے آج کا یولاد ماں پوچھتی کیا ہوا ارے چھپ تُو نہیں سمجھے گی کیسے کہہ دیتے ہیں ارے چھپ رہے بڑھی رہی ہے بولتی رہتی ہے ٹل 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 تُو نہیں سمجھے گی کیا ہوا آج تمہارا تمہاری حمد تمہاری پتہ لگا لیتے تھی کہ تجھے بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے یا بستر گیلے ہونے کی وجہ سے رو رہا ہے وہ تیرے رونے سے پتہ لگا لیتی تھی کہ تجھے یہ رونے کی آواز کس وجہ سے آ رہی ہے آج تو اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اپنی گزے میں اور دودھ بھی چھوٹا سا بچہ آیا اور اس نے ماں گال پہ ایک تھپڑ مارا ایک تھپڑ مارا اس نے بچے نے اپنی ماں کو ماں کو اپنے بچے پر دی آتی ہے ماں اس تھپڑ کا بدلہ نہیں لیتی ہے جیسی اس نے اپنی ماں گال پہ تھپڑ مارا ماں محبت کا اور رحم کا معاملہ بنا دیا ماں نے اسی بچے کو سیوے سے لگا دیا بظاہر مار کے معاملے کو اس نے محبت کے معاملے میں بدل دیا یہ ماں کے اندر یہ محبت کس نے پیدا کی ہے میرے بھائیو ہمیں سوچنا پڑے گا یہ اللہ رب العالمین کی کوئی کم پائیں باپ کے دل سے محبت نکل جائے تو ہم اور آپ پروان نہ چل پائیں ماں اور باپ کے دل میں اللہ نے محبت پیدا کی اور ایسی محبت پیدا کی کہ آپ کو میں بتاؤ اور سنیے میں جانتا ہوں کہ آپ دس پرسینٹ بھی لوگ نہیں رہ گئی جلسے میں اب آپ اور آخری چیز سنیے اور میں سناؤں اور اس چیز کو سن کے آپ عبرت حاصل کریں گے دیکھئے اور نظر ڈالیے اپنی سوسائیٹی پر آپ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں آپ اپنی بہن کی شادی کرتے ہیں ظاہر ہے ہم لوگ چاہے کتنا بولیں جہیز کی خلاف لیکن جہیز کا چلن ہے نہیں رکھ رہا ہے اور پتہ نہیں رکھے گا مولوی ملہ چلاتے رہیں چیخت رہیں گے آپ خودتے رہیں گے لیکن میں ہی رکھے گا میرے بھائیو جہیز میں آپ نے اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو کچھ برطن بھی دیے اور ایک تجربے کی بات بتا دوں آپ کی بیٹی آپ کی بہن جب سسرال جاتی ہے مائکے سے تو مائکے سے ملنے والے سامان کی بڑی حفاظت کرتی ہے یہ آپ کو معلوم ہو آپ کے گھر میں بھلی سامان ہے اس کی اتنی حفاظت نہیں کرے گی جتنی حفاظت جتنی حفاظت آپ کی بہن آپ کی بیٹی اپنی سسرال میں اپنے مائکے سے ملنے والے سامان کی کرے گی ماں نے جو دیا باپ نے جو دیا بھائی نے جو دیا اس کی جو حفاظت کرے گی وہ اپنے سسرال کے سامان کی بھی اتنی حفاظت نہیں کرے گی یہ نیچرل چیز فطرت ہے دو شیشے کے دو کانچ کے گلاس بھی ہیں آپ نے جو جہیز دیا ہے جو سامان دیا ہے جو برطن دیئے ہیں اس میں دو گلاس شیشے کے کانچ کے ہیں آپ کی بیٹی آپ کی بہن گھر کی سفائی کرتے کرتے برطن کرنے لگی کانچ کے دو برطن اچانک زمین کی اوپر گرتے ہیں کانچ کے دو برطن اوپر سے نیچے گرتے ہیں جیزی کانچ کے گلاس اوپر سے نیچے گرے ایک گلاس تو بلکل ٹوٹ گیا چکنا چور ہو گیا ٹکلے ٹکلے ہو گیا لیکن دوسرا شیشے کا گلاس بچ گیا دوسرا شیشے کا گلاس بچ گیا جو کانچ کا گلاس تھا دوسرا بچ گیا چلیے سوال ہے میرا اس گلاس کے ڈیر بجے آپ سے سوال ہے یہ بتائیے کہ آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن ان دونوں گلاس میں سے کس گلاس کی حفاظت کرے گی جو ٹوٹ گیا اس کی یا جو بچ گیا اس کی آپ کا جواب ہوگا جو بچ گیا اس کی نیچرل جواب فطری چیز آپ یہی جواب دیں گے جو ٹوٹ گیا اس کا کیا کرے گی اگر اس کا بچہ بستر پہ بیٹھا ہے تو وہ کہے گی بیٹا اترنا نہیں بستر پہ ہی رہنا نیچے کانچ کا گلاس چوٹ گیا ہے اس کی کرچیں بکھڑ گئیں بیٹا بستر سے اترو گے چار پائی سے اترو گے بیٹا اترو گے تو اس کی کرچیں پہر میں گھس جائیں گی میں جھاڑو لے کے آتی ہوں اس کو صاف کرتی ہوں بیٹا ابھی بیٹھے رہنا اور جو گلاس بچ گیا اس کو صاف کر کے رکھ دے گی جو سے ایک جگہ اکھتا کرے گی اس کو اٹھائے گی اور اس کو ڈسٹ بین میں ڈال دے گی کوڑے دان میں ڈال دے گی یا باہر نالی میں پھینک دے گی کیونکہ وہ گلاس اس کے کسی کام کا نہیں رہا امانداری کے ساتھ بتائیے یہی حال ہوگا اس ٹوٹے ہوئے گلاس کو نالی میں پھینک دے گی کھوڑے دان میں ڈال دے گی لیکن یہاں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ایک ماں کے دو بیٹے ہیں ایک کی عمر بیس سال ہے ایک کی عمر چوبیس سال ہے جس کی عمر بیس سال ہے وہ کماتا ہے دکان پہ بیٹتا ہے کما کما کر لاتا ہے اور اپنی ماں کو کھلاتا ہے ماں بیمار ہوتی ہے تو اپنے ماں کا علاج کراتا ہے اور جو چوبیس سال کا بیٹا ہے اس کو فالش مار گئی ہے اس کا پیر بیکار ہے اس کا ہاتھ بیکار ہو چکا ہے وہ زبان سے بول بھی نہیں پاتا ہے بستر پر لیٹا ہے وہ اڈ بھی نہیں پاتا ہے وہ ریڑ کی ہڈی بھی اس کی پیکار ہو چکی ہے وہ اپنے سے کروڑ نہیں بدل پاتا ہے وہ اپنے سے پیشات نہیں کر پاتا ہے وہ اپنے سے کھا نہیں پاتا ہے میرے بھائیو اس ماں کے دو بیٹے ہیں ایک کما کر لاتا ہے جو اپنی ماں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے اور ایک بیٹے بستر پر بیٹا ہوا ہے جو بیکار ہے اور ڈاکٹر نے کہا جب تک زندہ رہے گا اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے اب اس کی خدمت کرو یہ کسی کام کا نہیں ہے لائق نہیں ہے نالائق ہے نالائق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کم ضرف ہی ہے نالائق کا مطلب یہ کہ وہ کسی کام کے لائق نہیں رہا ہے نہ کما سکتا ہے نہ محنت کر سکتا ہے نہ وہ کما کما در لگر اپنی ماں کو پال سکتا ہے بلکہ وہ خود پستر کی اوپر لیٹا ہوا ہے اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے ایمان داری کے ساتھ بتائیے یہ ماں اپنے دونوں بیٹوں میں سے کس کو اپنے پاس رکھے گی اور کس کو گھر سے بھگا دے گی یا کس کو گھر سے نکال دے گی کیا آپ یہ سمجھتے جو چوبیس سال کا بیٹا ماں پر بوجھ ہے بھائی پر بوجھ ہے اپنی بہنوں پر بوجھ ہے کیا یہ ماں کی اوپر بھی بوجھ ہے کیا ماں اس چوبیس سال کے بیٹے کو اپنے گھر سے باہر نکال دے گی کیا اس کو دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور کر دے گی وہ پیٹا دست ترخواہد پر اپنے پیٹ بھی نہیں سکتا ہے جب تک ماں لکمہ توڑ کر اس کے موہ میں نہ ڈالے وہ کھا نہیں سکتا ہے وہ چل نہیں سکتا ہے وہ اٹھ نہیں سکتا ہے میرے بھائیو بتاؤ ماں کس بچے سے زیادہ محبت کرے گی اس بیس سال والے بچے سے یا چوبیس سال کے بچے سے اس کمانے والے سے یا بستر پر لیٹے ہوئے آدمی سے لڑکے سے میرا جواب یہ کہ ماں کو جو پیار جو محبت اس چوبیس سال کے بچے سے ہوگا وہ بیس سال کے لڑکے سے نہیں ہوگا حالان کہ وہ کھلا رہا ہے پلا رہا اس کو اپنے ہاتھ سے روٹی کا لقمہ اس کے موں میں نہیں ڈالے گی اس کا پیش آپ پائے کھانا بھی ساپ نہیں کرے گی میرے بھائیو لیکن مائی چوبیس سال کے بچے کے پاس آئے گی اس کی اوپر ہاتھ بھی پھیرے گی اس کے موں سے اگر تھوک نکل چوبیس سال کا لیکن بچارہ کمر بند نہیں کھول سکتا ہے پینڈ نہیں اتار سکتا ہے لنگ تک ہاتھ نہیں لے جا سکتا ہے ماں اس کا کپڑا بھی اتار گی اس کو پیش شاپ بھی کرائے گی اور پیش شاپ کے بعد اس کی شرم گا کو دھوئے گی بھی اگر گی اور اس کی لیڈیر کی جگہ ساب بھی کرے گی اس ماں کو کوئی شرم نہیں آئے گی اگر اس کا بیٹا چوبیس سال کا ہے ماں کے اندر اس تندرس اور سہت مند لڑکے سے زیادہ اس آپاہ ہج لڑکے سے جو محبت ہے یہ محبت کس نے پیدا کی ہے یہ محبت کہاں سے آئی ہے یہ محبت کا ذریعہ کیا ہے یہ محبت کہاں سے پیدا ہوئی ہے ماں کے اندر یہ درد کس نے پیدا کیا ہے ماں کے اندر اس بچے کی محبت کس نے ڈالی ہے جب کہ جانتی ہے کہ یہ بچہ میرے کسی کام کا نہیں ہے اگر بچے کو موت پی آگئی تو ماں روئے گی میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ اس ماں کے اندر یہ محبت کس نے پیدا کی ہے یہ وہی اللہ کی ذات ہے اتنی نعمت ہیں کہ آپ ان نعمت کو گن نہیں پاؤ گے میرے بندوں اگر میری نعمت کو گن نہ چاہو میرے سکتے میری نعمت کو شمار نہیں کر سکتے خلاص کلام یہ کہ اللہ کی نعمت بہت زیادہ ہیں ہمیں ان نعمت کی قدر کرنی چاہیے اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھنی چاہیے گناہ کیا ہیں تو گناہ وں ہزاروں لوگوں نے عبرت حاصل کر لی آپ نے اب حاکم حمید الدین کا نام سنا ہوگا وہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اب حاکم حمید الدین کو جب بادشاہ بنایا گیا خلیفہ متین کیا گیا بہت بڑی زمین اور بہت بڑی حکومت کا مالک تھا لیکن شہر کے بیچ بیچ اس کا ایک باپ تھا جہاں اس نے خدمت کے لیے لونڈی رکھی ہوئی تھی لونڈی روز اس کا بستر بچھاتی تھی اور یہ حمید الدین اب الحاکم اس باپ میں جا کے تھوڑی دیر آرام کرتا تھا ایک دن اس لونڈی نے خادمہ نے سوچا کہ بادشاہ کا بستر کیسے ہوتا ہے بادشاہ کا بستر کیسا ہوتا ہے اس نے پھولوں سے سجایا اور تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ کے دیکھا کہ دیکھیں شہزادے کا بستر کیسے ہے کیسا ہے جیسی وہ لیٹی اس کو نیند آ گئی ایسے میں حمید الدین اندر آ گیا اور باپ تھوڑی دیر میں لیٹ کر دیکھنا چاہتی تھی کہ کیسا بستر ہوتا شہزاد کا بادشاہ کا بستر کیسے ہوتا ہے میں تھوڑی دیر لیٹی تھی سونا نہیں چاہتی تھی لیکن اس نرم برم بستر پر پہلی بار میں لیٹی کی آنگ لگ گئی سونے کا ارادہ نہیں تھا بادشاہ نے کا کھڑی ہو جا کھوا کر دیا گیا اس کو اس نے کوڑا لیا اور حمید الدین ابو الحاکم نے اپنی لونڈی پر کوڑا مارا ہمیشہ جب پہلے وہ کبھی ایک دو کوڑے مارتا تھا لونڈی روتی تھی چیختی تھی چلاتی تھی لیکن آج حمید الدین نے پہلا مارا لونڈی ہستی دوسرا مارا اس کی باندی ہستی تیسرا مارا اس کی چادر پھٹ گئی لیکن ہستی چوتھا مارا چمڑی ادھر گئی لیکن ہستی پانچ مارا چمڑے کی پردیں چھپ گئی لیکن لونڈی ہستی چھتا اور سات مارا تو خون کی پودے ٹپکنے لگی لیکن لونڈی ہستی رہی ہے اس نے آٹھ مان نمہ کوڑا مارا لیکن لونڈی ہستی رہی ہے دس کوڑا مارنے کے بعد دیکھا کہ وہ ہستی جا رہی ہے حمید تین اب الحاکم نے کوڑا روکا پوچھائے لونڈی کیا تجھے درد نہیں ہو رہا ہے اس نے اس سے پہلے بھی تو تجھے کوڑے مارے تیری غلطی پر تو تو روتی تی آج کیوں نہیں روتی ہے آج تو میں درد دینے کے لیے سزا دینے ہی کے لیے تو مار رہا ہوں لیکن تو ہستی ہے اس نے کہا آج میں کچھ سوچ کے ہستی ہوں کہا بتا کیا سوچ کے ہستی ہے تو اس نے کہا بادشاہ میں تیری غلام ہوں میں تیری لوڈی ہوں تجھے جتنے کوڑے مار نہ مار لے اس نے کہا نہیں یہ بتا کہ تیری ہسی کیوں آ رہی ہے اس نے کہ میں نے بتا یا نہ کہ کچھ سوچ تی ہوں تو ہسی آ دی ہے کہ کیا سوچ رہی ہوں کہ تیرے بستر پر جو آرام کے بستر ہے تھوڑی دیر اگر اس تیرے آرام کے بستر پر میں لیٹ گئی مشکل سے پانچ منٹ دس منٹ کے لیے میں لیٹ گئی مجھے نید آ گئی آئے بادشاہ سلام جب تھوڑی دیر آرام کرنے کی سزا تیرے بستر لہو لوحان کیا جا رہا ہے یہ تیرے بستر پر تھوڑے دیر آرام کرنے کی سزا یہ تیری آدالت میں تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اللہ کی آدالت میں پھر تیری سزا کیا ہوگی جس نے کبھی زندگی میں دخ اٹھایا ہی نہیں ہے جو سخی رہا ہے جو آرام سے رہا ہے آئے بادشاہ تھوڑی دیر چند لمحوں کے لئے میں تیرے بستر پر میں آرام کر لیا ہے تو تیری آدالت میں میری سزا یہ کہ میرے جسم کو لہو لوحان کر دیا گیا ہے میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ کی دربار میں تیری سزا کیا ہوگی جس نے نے کوڑا پھیک دیا اور اس نے لوڑی کو آزاد کر دیا جا لیلہ میں تجھے آزاد کر دیا تو جاؤ اور اپنی شادیات ہی کر کے اپنا گھر بسا لے اس دن کی تاریخ سے ہم ید الدین نے اپنی سلطنت چھوڑ دی اپنی حکومت چھوڑ دی خلافت سے استیفہ دے دیا اور اللہ کا نیک بندہ بن گیا یہاں تک کہ اس کا گمنامی میں انتقال ہو گیا اور پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کس قبرستان میں دفن ہوا اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں ایک مثال اور ایک واقعہ ہی زندگی بدل دیتے ہیں ہم نے تو آج بیسی واقعہ آپ کو سنا دی ہیں اب یہ واقعات ہماری کتنی زندگی بدلیں گے اور کتنی زندگی میں ہمارا انقلاب آئے گا یہ آنے والا کل ہمیں بتائے گا میرے پیارے ساتھیوں یہ ہماری مسجدوں میں فجر کی نماز میں آنے والے نمازیوں کی تعداد ہمیں بتائے گی کہ اس جلسے کا کتنا اثر ہوا ہے ہمارے سماج پر ہمارے معاشرے پر اس سے زیادہ اب ہم چل بھی نہیں سکتے ہیں پونے دو بج بھی گئے ہیں میرے بھائیو اب میں اپنی بات ختم کروں گا کیونکہ نکلتے نکلتے بھی پندرہ بیس نٹ تو سنیے اور لاش میں دعا کرنے کے بعد آپ یہاں سے جائیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے خطانہوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دیں ہمارے زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے اور ہمیں ان واقعہ سیبرت حاصل کرنے کی توفیق دا فرما جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وما علینا اللہ البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين